بسم اللہ الرحمن الرحیم Today is the third lecture of lesson number two Is that what you wanted to show me I asked یہاں سے ہم نے پڑھنا تھا دیکھیں Is that what you wanted to show me I asked میں نے پوچھا کیا آپ مجھے یہی دکھانا چاہتے ہو بیٹا پوچھ رہا ہے باپ سے جیس پوچھ رہا ہے اپنے باپ سے کیا is that کیا یہ چیز ہے what you wanted to show me جو چیز آپ مجھے دکھانا چاہتے ہو یہی ہے میں نے پوچھا دیکھیں یہ میں نے آپ کو پہنے دن بتایا تھا in lesson number one button button وال lesson میں کہ ask پڑھیں گے d نہیں pronunciate کریں گے آخر میں t pronunciate کریں گے جب k کے آگے e d آج ہے یا s h کے آخر میں e d آج ہے second form v2 یا v3 تو وہ ہم ڈی سونڈ نہیں pronunciate کرتے t pronunciate کرتے ہیں c h کے آخر میں e d آج ہے s h کے آخر میں k کے آخر میں اس طرح اور بھی بہت سے words میں نے بتایا تھا اس دن تو یہ asked ہے t پڑھیں گے asked نہیں پڑھیں گے asked locked ہوتا ہے لفظ locked نہیں ہوتا تو بیٹے نے باپ سے پوچھا کیا یہی چیز ہے جو تم مجھے دکھانا چاہتے ہو اب بیٹے اب باپ جواب دے رہا ہے oh no no ارے نہیں نہیں he said اس نے کہا as he began to climb یہ climb نہیں پڑھیں گے climb c l i m b m اور b جہاں اکٹھے آج ہیں وہاں b silent ہوتا ہے b لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا جیسے come ہوتا ہے c o m b come نہیں پڑھتے com پڑھتے ہیں کنگھا جس کا مطلب ہوتا ہے تو یہ climb پڑھیں گے climb نہیں پڑھیں گے climb ڈ نہیں پڑھیں گے climb پڑھیں گے یا climb ڈ پڑھیں گے تو یہ دوبارہ دیکھیں oh no no ارے نہیں نہیں he said اس نے کہا as he began to climb جو ہی اس نے چڑھنا شروع کیا جو ہی اس نے چڑھنا شروع کیا the second bluff that lifted abruptly bluff منع امودی چوٹی امودی vertical امودی چوٹی پر دوسری عمودی چوٹی پر that lifted جو ابری ہوئی تھی lift منع اٹھنا ابری ہوئی تھی اب rapidly اچانک جو اچانک نکلی ہوئی تھی from the flat flat منع رہیشی علاقہ یعنی زمین سے twirl the sky جو بلندی کی طرف جی نہیں نہیں اس نے کہا جو ہی اس نے دوسری عمودی چوٹی جو جو رہیشی علاقے سے اچانک بلندی کی طرف اٹھی ہوئی تھی اس پر چڑھتے ہوئی اس نے کہا نہیں نہیں باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو بیٹے نے سوال کیا نا ابا کیا مجھے یہ چیز دکھانا چاہتے ہو باپ نے کہا نہیں the pines on the top of the mountain above us looked as if the fingers of their long bows were fondling the substance of a white cloud جی the pines on the top of the mountain pines سنوبر کے درخت پہاڑ کی چوٹی پر سنوبر کے درخت ہمارے اوپر ہمارے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر سنوبر کے درخت looked as if the fingers ایسے دکھائی دیتے تھے جیسے fingers بیسے انگلیاں ہوتی ہیں یہاں منہ نہیں کریں گے fingers منہ برانچز چاکھ ہیں ہمارے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر سنوبر کے درخت ایسے دکھائی دیتے تھے جیسے شاخیں ہوں of the long bows ان کی لمبی شاخیں were fondling fondling منہ اٹکیلیاں کرنا touch کرنا hug اس کا synonym caring ہوتا ہے caring hug ہوتا ہے اس کا touch ہوتا ہے جیسے کہ وہ اٹکیلیاں کر رہی ہوں the substance of a white cloud سفید بادلوں کے ساتھ جیسے اٹکیلیاں کر رہی ہوں یہ دوبارہ سننے یہ لمبا فکر ہے lengthy sentence ہے کہ ہمارے پہاڑ کی چوٹی پر سنوبر کے درخت پہاڑ کی چوٹی پر سنوبر کے درخت ہمارے اوپر یعنی ہمارے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر سنوبر کے درخت درختوں کی شاخیں بالکل کطار میں سفید بادلوں کی ساتھ اٹکیلیاں کر رہی تھی whatever my father wanted me to see جو کچھ بھی میرا باپ مجھے دکھانا چاہتا تھا was on top of the highest point of my form میرے کھیت کی بلند ترین چوٹی پر تھا جو کچھ بھی میرا باپ مجھے دکھانا چاہتا تھا وہ میرے کھیت کی بلند ترین چوٹی پر تھا and with the exception of the last three days three years سوائے گزشتہ تین سالوں کے سوائے گزشتہ تین سالوں کے i had been at this point many times اس مقام پر کئی مرتبہ میں جا چکا تھا سوائے گزشتہ تین سالوں کے اس مقام پر کئی مرتبہ میں جا چکا تھا i had never seen anything extra ordinary upon this high point of rugged land rugged معنی ناہموار کھرد رہے یعنی ناہموار اس زمین پر میں نے کوئی غیر معمولی چیز نہیں دیکھی یہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس پہاڑی چھوٹی پر کوئی غیر معمولی چیز نہیں دیکھی میں نے کبھی بھی کوئی غیر معمولی چیز نہیں دیکھی اس ناہموار زمین کی چوٹی پر اس ناہموار مچی زمین پر کوئی میں نے غیر معمولی چیز نہیں دیکھی i had seen the beauty of many wild flowers میں نے بہت سے جنگلی پھولوں بہت سے خوبصورت جنگلی پھول دیکھے میں نے بہت سے جنگلی پھولوں کی خوبصورتی دیکھی a few rock cliffs چند کلیپس منہ چٹانے راک منہ پہاڑی چند پہاڑی چٹانے and many species اور بہت سے اقسام بہت سے coins of hard and soft wood trees بہت سخت اور نرم پودوں کی اقسام دیکھی تین چیزوں کا ذکر کرتا ہے بیٹا کہتا ہے کہ تین چیزیں میں نے پہاڑ کی چھوٹی پہ دیکھی number one دوبارہ سننے یہ i had seen the beauty of many wild flowers a few rock cliffs and many species of hard and soft wood trees جی میں نے بہت سے جنگلی خوبصورت پھول دیکھے چند پہاڑی چٹانے اور بہت سے سخت اور نرم پودوں کی اقسام دیکھی یہ تین چیزیں بیٹا کہتا ہے میں نے دیکھی پہاڑ کی چھوٹی پڑا اور میں نے کوئی خاص چیز نہ دیکھی یہ سیدھا راستہ تم نے اس مقام پہ پہنچنے یعنی سیدھا راستہ تم نے کیوں لیا میں نے پوچھا اب باپ سے بیٹا پوچھ رہا ہے کیا پوچھ رہا ہے یہ تم نے پہاڑی پر آتے ہوئے سیدھا راستہ تم نے کیوں لیا ہے ورٹیکل جو پاک ڈنڈی ہے میں نے پوچھا کہ تم نے یہ اس مقام پر سیدھا راستہ کی علیہ ہے دوسری پک ڈنڈی وں چند گز کے فاصلہ پر سیورل پات چند گز کے فاصلہ پر بہت سی پک ڈنڈیاں ایک بڑے راستے سے نکلتی تھی چند گز کے فاصلے پر بہت سی پک ڈنڈیاں ایک بڑے راستے سے نکلتی تھی اور وہ سلوپ ڈھلوان ڈھلوان کے گرد انہوں نے دھلوان کے گرد وہ گری ہوئے تھی وہ پک ڈنڈیاں تھے وہ دھلوان کے گری ہوئی تھی گری آہستہ آہستہ وہ پہاڑی پر جا رہے تھے آہستہ آہستہ جو راستے تھے پہاڑی پہ ہی جا رہے تھے تمام پک ڈنڈیاں ایک ہی جگہ جاتی ہیں باب جواب پھر آپ نے یہ عمودی ڈھلوان والا راستہ کیوں لیا میں نے پوچھا بعد میں میں اس کی وضاحت کروں گا ہی سپوک وید ہاف بریتز پھولے ہوئے ہاپتے ہوئے ہاپتے ہوئے اس نے جواب دیا پھولے ہوئے سانس کے ساتھ اس نے جواب دیا کہ اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا ہی ریسٹڈ اس نے ارام کیا ایک منٹ اس نے ایک منٹ ارام کیا اپنی دوسری دفعہ سانس لینے کیلئے کیچ ونٹ کا مطلب ہوتا ہے سانس لینا اس نے ایک منٹ کے لئے ارام کیا دوسری مرتبہ سانس لینے کے لئے جبکہ میں نے چھوٹے سے نو زیدہ عوضے کو پکڑ کے کھڑا ہونے کا انتظام کیا جی آگے دیکھیں کیونکہ یہ انتہائی ڈھلوانی راستہ تھا میرے پاؤں کے لئے انتہائی ڈھلوانی راستہ تھا to hold unless I breast myself کہ میں نہیں کھڑ سکتا تھا جب تک میں اپنے آپ کو سہارا نہ دیتا breast منہ support میں نہیں کھڑ سکتا تھا جب تک میں سہارا نہ دیتا unless کا مطلب جب تک نہاں نہ دیتا then my father started to move slowly پھر آہستہ آہستہ میرے باپ نے چلنے شروع کر دیا up the path again اوپر راستے پر دوبارہ پھر آہستہ آہستہ میرے باپ نے اوپر والے راستے پر دوبارہ چلنے شروع کر دیا supporting himself with his cane اپنی چھڑی سے اپنے آپ کو سہارا دیتے ہوئے پھر میرے باپ نے اچانک اوپر دوبارہ چلنے شروع کر دیا اوپر راستے پر دوبارہ چلنے شروع کر دیا آپ نے آپ کو اپنی چھڑی سے سہارا دیتے ہوئے میں بھی اس کے پیچھے چل رہا تھا ایڈیوں کے ساتھ ایڈیوں ملا کے میں بھی اس کے پیچھے چل رہا تھا just a few steps from in front of him اس کے چند قدم آگے اس کے آگے چند قدم آگے یعنی چند قدم اس کے آگے just a few steps چند قدم in front of him اس کے آگے چند قدم اس کے آگے افاکس سکویرل کروسٹ دفات ایک فاکس سکوئرل نے ایک فاکس گلہری نے پک ڈنڈی کو عبور کیا اور وہ میوے والی گری والے میوے کے درخت پہ چڑھ دوڑی سی دیکھو جیس اس کو دیکھو ہی شوٹڈ وہ چلایا جیس اس کو دیکھو وہ چلایا جیس جی ہاں آئی دیڈ جی ہاں میں نے دیکھا یہ چیز کوئی چیز ہمارے سامنے واپس لے آتی ہے دوبارہ دیکھیں یہ میرے سامنے کوئی چیز واپس لے آتی ہے یہ میرے سامنے کوئی چیز لاتی ہے یعنی باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو یہ جو گلہری گزری ہے گلہری روڈ کو کراس کیا ہے یہ جو گلہری ہے یہ کوئی چیز میرے سامنے ماضی کی یعنی لے آتی ہے ہی سیڈ اس نے کہا brings back the old days to see a fox جب میں اس گلہری لومنی نمہ گلہری کو دیکھتا ہوں تو میرے سامنے ماضی کے دن آ جاتے ہیں but this wouldn't bring back as much as something i am going to show you لیکن یہ وہ چیز میرے سامنے نہیں لے آئے گی جو میں تمہیں دکھانے والا ہوں جو میں تمہیں دکھانے جا رہا ہوں جو میں تمہیں دکھانے والا ہوں یہ وہ چیز واپس نہیں لے آئے گی گلہری کا کہہ رہا ہے باپ آج اتنی ہمارا ٹاپک تھا اتنی ہم نے translate جو کیا اس کے کچھ آپ دیکھیں سینونیمز کو دیکھ لیں یہ بھی آپ نے کرنا ہے translation آپ نے بڑے عیس کے ساتھ کرنا ہے مطلب جہاں daily بتاتا ہوں punctuation marks کا خیار رکھنا ہے you have to be careful about punctuation marks جہاں full stop ہے انگریزی کے sentence میں تو آخر اردو میں بھی آپ نے full stop لگانا ہے جہاں inverted کاماز ہیں یعنی quotation marks ہیں وہ آپ نے لگانے ہیں جہاں پہ question mark ہے half and colon ہے semi colon ہے جو بھی ہیں وہ ہی آپ نے لگانے ہیں اگر نہیں لگاؤ گے خالی ویسے translate کرو گے تو آپ کو اچھے marks یا good marks نہیں ملیں گے 50% marks انہی چیزوں کے punctuation کی consider کے جاتے ہیں دیکھیں path راستہ ہوتا ہے foot path ہوتا ہے foot way ہوتا ہے straight direct uncurving جو straight ہوتا ہے صدھر راستہ uncurving ہوتا ہے unbent ہوتا ہے distance space interval span several same number of a lot of several and a lot of gradually step by step degree by degree step shear abrupt sudden hold hold to clasp clutch grasp sapling a young tree sapling a young tree brass steady secure settibilize support all assist backup show shout cry out call out yell roar bring back remember remind q 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 line q q q q q bring to mind this was our lesson third lesson of sorry third lecture of lesson number two inshallah in next lecture we meet with next topic good bye Allah حافظ God left help us . .